جن کو کبھی سوال نہ ہوگا ایسی جوانی عطا کی جائے گی کہ کبھی مرحافہ نہیں آئے گا ایسی صحیح عطا ہوگی کہ کبھی بیماری نہیں آئے گی ایسی زندگی عطا ہوگی کہ کبھی بھی موت واقع نہیں ہوگی بے نمازی سے اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے جو جان پوچھ کر ایک نماز چھوٹ دیتا ہے اس بدنصیب کا نام دو زفت کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے نماز میں سسوسی کرنے والے کو کب اس طرح دوائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ بھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آپ بھرکا دی جائے گی بے نمازی کی قبر پر خوفنا کرنے والے پاک مسلک کر دیا جائے گا نیت قیامت کے روز بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا جان پوچھ کر نماز قضب کرنے والے کے بارے میں قرآن پاک مرشاد ہوتا ہے سور معون آیت نمبر چار اور پانچ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُوْا صَلَى لَفِهِنَّا هُوْا فَوَوْا تَرْجَمَةِ قَنْزُ الْاِمَانُ تو ان نمازیوں کی خرابی ہیں جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں معراج کی رات سرولِ قائدات شاہِ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منظر یہ بھی ملاعظہ فرمایا کچھ مردوں اور روڑوں کی سروں پر خریشتے ضربیں لگاتے تھے اور چوٹ سے ان کے دماغ اس طرح بہتے تھے جس طرح بڑی نہت بہتے ہیں وہ ضرب سے چیختے ہوئے کہتے تھے ہائے افسوس ہائے حلقت اور کیا دیا یہ لوگ بے برد نماز پڑھتے تھے پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیوں ذرا سوچیں تو صحیح اگر ہمیں سر میں معمولی سی چوٹ میں لگ جائے تو تڑکتے ہیں اگر نماز قضاء کرنے کی صورت میں ہمارے نازم سروں پر خریشتوں نے ہتوڑے پرسانے شروع کر دیئے تو ہمارا کیا بنے گا کاش ہماری کوئی نماز قضاء نہ ہوگی وہ بدنصیب جو نماز پڑھ میں سو رہتے ہیں اللہ طبارکہ و تعالیٰ کے دھرتے صدائیں آہی ہوتی ہیں حی علی صلاح آ نماز کی طرف حی علی الفلا آو علا کی طرف اصلاح خیل من النام نماز نین سے دہتر ہے مگر بندصیب سویا رکھتا ہے اور حضرت ربی اللہ تعالیٰ حکم اس شیر کے مزداد ہویا ہوتا ہے دن لغ میں کھونا تجھے شرق سلوہ تک سونا تجھے شرق نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رسک خدا راہا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا شرق نبی خوف خدا شرق نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بندنصیب کے نمازِ پجر میں سوئے رہتے ہیں سنیں آہ پنجاب عشق سرکاری اور پنجاب ضیائعی سنت و بھرے اجتماع کی برکت سے جو کہ مرکز الاولیاء میں حضور داتا جبخش علی حضیر علی رحمت اللہ حضیق قدموں میں ہو رہا ہے جس کی برکت سے توبہ کی سعادت حاصل کر سرکار مدینہ راحت کلمہ سینہ فیض بیندینہ صاحب معجر سینہ باعث نظون سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکران علیہ وسلم نے فرمایا آج راق دو شخص جبرائیل علیہ السلام اور مکائل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے میں نے دیکھا ایک شخص لیتا ہے اس کے ذرہان میں ایک شخص پتھر اٹھائے کھلا ہے اور تیرے در پہ یعنی مسلسل پتھر پہ اس لیتے ہوئے شخص کا سر اچھل رہا ہے ہر بار چلنے کے بعد سر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ یہ کم ہے عرقیہ آگے تشکلے چلیں مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرقیہ پہلا شک جو عبدالللہ قرآن علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑیا ہے اور فرد نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا اس کے ساتھ یہ پرداؤ یعنی اس کا سر پتھر کے جو مسلسل اچھلا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ پرداؤ قیامت تک ہونا وہ نادان جو نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں وہ بند نصیب جنہوں نے قرآن پاک یاد کر کے بھولا دیا ان کے لئے اس میں قبرت ہی قبرت ہے قسم نمازیں قضا کرنے والے جھوٹی قسمیں کھانے والے کس قدر نادان ہیں بند نصیب ہیں اگر اللہ تعالیٰ نراج ہوئے تو تو روز قیامت انہیں توزق میں جانے کا حکم دیا جائے گا چنانچہ حجرت اسلام سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ علی نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا عزاللہ بن عقا رضی اللہ عنہ عنہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی باردہ میں کھڑا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا وہ فر کرے گا یا اللہ تعالیٰ مجھے کیلئے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اشاد ہوگا نماغوں کو ان کا وقت گزار کر پہنے کی وجہ سے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے مقاش پتل قلوب میں ایک شخص کی بہت کا انتقاد ہوگا وہ دفن کر کے لوٹا واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی رقم کی تھیلی قبر میں نکالے چنانچہ وہ پلٹ کر بہت کی قبر پر آیا قبر کو ٹھوٹا تاکہ اپنی رقم کی تھیلی نکالے جب قبر ٹھوٹی رکاوت ہٹائے کیا دیکھتا ہے اس کی بہت اس قبر میں آگ کے شورے بھڑت ہے چنانچہ جو تو قبر پر مٹی تاری غمگین روٹا ہوا ماں کے پاس آیا پوچھا عمی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو اٹھی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شورے بھڑتے دیکھے ہیں یہ سن کر مات ہونے لیتے ہیں اب بتانے لگی بیٹا بھڑت تیری بہن نماز میں سسسی کیا کر دی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑا کر دی تھی یعنی نماز کو قضاء کر کے پڑھ دی ہو گیا اس سے خدا آراز اگر ہو بے نمازی نمازوں کو قضاء کرنے والے کہا کی ملالات دوستوں کی خوش پڑھ دیو میں اے لوگوں طریق میں مشغول ہوں اتا دبر اور اوہ آلے میں درامے سکھنے کی سعادت مررر انے والے نماز ہو یا سکھتے خدا نعراز اگر کب سنگھیں آگ کے جائے گی بھڑت دونوں ہاتھوں کی ملے جو عمریاں عمر میں چھوٹی ہے ہیر کوئی نماغ جلال پدا سکتے ہیں آقا غلط سے دیکھا کرنے تو راں کرنے تو راں کرنے تو رب کی رحمت ہے بری کرنے درنا سزا ہوئی سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم